میرے چیرمین عمران خان کی اوپر جو فیرنگ ہوئی اور اس کے بعد جو سیاسی پارٹیوں نے پریس کانفرنس کی ہم نے کہا کہ مچور لوگ ہیں ایک سمجھدار لوگ ہیں اور اس پہ جو واقعہ ہوا جس طرح مولانا فضل الرحمن صاحب نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی رانا سانہولا نے کی اور سندھ سے میرے خیال شاکیل میمن صاحب نے کی اس طریقے سے آپ دو منٹ تشریف رکھیں اس طرح کا پریس کانفرنس کرنا کسی کے پارٹی کے چیرمین کے اوپر آپ منافقت نہیں کریں آپ ارام سے بیٹھیں میں نے آپ سے بات نہیں کی ہے میں سپیکر صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو بولا ارام سے بیٹھیں ارام سے بیٹھیں بولانا صاحب ارام سے بیٹھو ارام سے بیٹھو بات کرنے دیو ارام سے بیٹھو آپ ارام سے بیٹھو بیٹھو ارام سے دراماباتی آپ نے کرتے ہو مدرسے کی بچوں کو آپ استعمال کرتے ہو آپ باتیں کرتے ہو آپ اسلام کی باتیں کرتے ہو آپ کو اسلام آباد چاہیتا ہے آپ بات کرتے ہو ادھر بیٹھ کے آگا صاحب آپ کو جاں مجبور کریں اس کے لئے جائیں گے کیسے کاروائی کے لئے لے جائیں گے ہم لوگ در قورم کے لئے کرتے ہیں آگا صاحب آپ ارام سے بیٹھیں آپ جب سے بیٹھ ہیں نصرہ زیرے آپ نہیں چکائیں گے سیاست آپ اب میں نہیں چکائیں گے سیاست میں کام کی نہیں میں اپنی پارٹی کا موقف بہن کر رہا ہوں میں بات کروں گا زہر بھائی آپ بیچ میں نہ آئیں آپ زہر بھی بیچ میں نہیں آئیں آپ کا کام نہیں ہے آپ بیچ میں مت آئیں یہ نہیں ہوگا اور اس طرح بدماشی میں نہیں کرنے گا سملی کہ اس کے کہنے کے اوپر ہم لوگ چپ کر جائیں گے نہیں ہے کونسے طریقے کار ہے نہیں ہوگا ہرسن ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ لوگ بات کرتے ہیں ہم آپ کو ہمیشہ سنتے ہیں ہم ادھر کورا پورا کرنے کے لئے تو نہیں آئے ہیں آپ کا پارٹی کا ایکٹر ہے آپ ایکٹر ہو آپ کا پارٹی ایکٹر ہے مولانا ابھی محمد کلو میرا محمد کلو محمد کلو میرا بھائی تو محمد کلو آرام سے بیٹھ جاؤ این ایچ اے کی منشٹری لے کے ابھی ٹھنڈ پڑا ہے تم کو سارا بلوچستان وہ خرد کر دی ہے ادھر بچلی کا باتیں کرتے ہیں کہ بچلی نہیں ہے گیس نہیں ہے گورنمنٹ میں تم لوگ ہو کون ہوتا ہے بیچ میں بات کر دے والا اس طریقے سے تو نہیں چلے گا ہر اگا صاحب آپ اس امبلی کا معاول خراب کر رہے ہیں اگا صاحب آپ اس امبلی کا معاول خراب کر رہے ہیں آپ نے غلط آپ غلط کر رہے ہیں اگا صاحب آپ کسی کو نہیں بٹھا سکتے اگا صاحب کو اس امبلی سے باہر کر دیں اگا صاحب کو اس امبلی سے باہر کر دیں نا نا اس امبلی سے باہر کر دیں اگا صاحب میڈم بات کرنے کا حق سب کو ہے آغاز صاحب بات کرنا چاہتے ہیں بعد میں ٹائم لے لے بات کر لیں نہیں یار ایسے نہیں ہوگا میں بات کروں گا میں اپنے موقف میں بات کروں گا ضابط بھائیں آپ تشریف لکے اینر پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے نہیں آغاز صاحب کو بات کرنا ہے وہ ٹائم لے لے بات کر لے مگر اس طرح تو غلط ہے کہ وہ کسی ایم پی اے کو ڈائریکٹ بٹا رہے ہیں عمران خان کے بات سنیں بات سنیں نہ 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 بات سنیں سنجیدہ موضوع پہ کوئی اگر بولنا چاہتے ہیں تو آغاز صاحب سنجیدہ دیکھیں ار ایم پی اے کو یہاں بات کرنے کا حق ہے اگر کوئی ٹائم مانگتا ہے میں نے آج تک کسی کو انکار نہیں کیا پانچ ایمبر پانچ ممبر چیم ممبر نے اس سے پہلے بات کیا وہ اپنے قائدیا پارٹی کے چرمین کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں اس پر قاتلہ ناملا ہوا اس نے کہا کہ فضل رحمان نے پریس کانفرنس کیا ہے اس میں تو میرے خیال سے کوئی غلط بات نہیں پریس کانفرنس تو انہوں نے کیا ہے آغاز صاحب کو بات کرنا یہ طریقہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے کہ بیچ میں جو ہے غلط باتیں شروع کر دیں بعد میں وہ دلائل سے بات کر سکتے ہیں یہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اگر آج تک کسی ممبر کو میں نے ٹائم نہیں دیا تو وہ کڑاو کر یہ بول سکتا ہے یہاں عمران خان کے خلاف لوگوں نے باتیں کی ہر کسی کو حق ہے وہ ہر کسی کے خلاف آئینی طور ایک طریقہ کار سے بات کر سکتا ہے تو یہ باتیں جو ہے جلسگا کی ہے دیکھیں جناب ایسا نہیں ہوگا یار ایسا نہیں ہوگا میرے خیال سے دیکھیں بات کرنے یہاں جا کے بتائیں یہاں بزنس کے متعلق بات ہونی چاہیے دیکھیں مولی صاحب میں نے اس کو ٹائم دیا ہوئے وہ دو منٹ باہر کریں کانون اور آئین کے دائرے میں بلکل وہ بات کریں یار سنہ بھائی آپ دو دو گھنٹے بات کرتے ہیں ہم آپ کو نہیں کچھ کہتے آپ کا کب کس موقف پہ بلوچستان کے موقف پہ ہم نے بات نہیں کیا آپ جب بات کر رہے ہیں آپ یہ کریں یار ایسے نہ کیا کریں ایسے نہ کیا کریں آپ کی بات کریں یار سنہ بھائی دیکھیں آپ کا میرے آپ اور آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں میں اپنی بات کروں گا پھر آپ مجھے جواب دے دینا بھائی نہیں یار یہ کیسے طریقے ہوتا ہے آپ چلائیں گے مبین خان دو بات کریں اس کے بعد جس کو بات کرنا تو میں اس کو موقع دوں گا کوشش کریں ایسے بات نہ کریں کہ کسی کی دل آزاری ہو آئینی بات کرنا سیاسی بات کرنا آپ کہا کہوان میں کسی کے اوپر بھی ایسا ہو سکتا ہے قاتلانہ ملا ہو سکتا ہے ہم اس کی مضامت کریں گے ہم پریس کانفرنس کر کے وہاں پہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے آپ پاکستان میں ایک مقبول لیڈر ہیں اور آپ اس کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ ایک چیرمین جو ہے پاکستان تحریک انصاب عمران خان جو ہے ایکٹنگ کر رہا ہے اب ہی آپ نے دیکھے کہ اس کے زخم کھلے سب کے سامنے ویڈیو آئی یہ کوئی انسانیت نہیں ہے یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے کہ ایک اتنا مقبول لیڈر ہو کہ اسلام کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا ہے آپ نے اس طرح میرے شکایت عمران خان کے خلاف الزام لگایا آپ کو سلام آباد چاہیتا وزارتیں چاہیتی آپ کو وزارتیں چاہیتی آپ لوگوں کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم نے کوئی منسٹر میں یہ منسٹر آفی ہو حقیقی معنوں میں حکومت میں تم ہو سمجھ گئے کنکلیوزن کی طرف آج ہے کاروائی کافی رہ رہی ہے میں سپیکر صاحب میں یہ کہوں گا کہ میں اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں خدا کرے وہ پیپل پارٹی ہو خدا کرے مسلم لیگ رو رو رانہ سناولہ کو تو آٹے ٹیک ہو گیا ہمارے خوف سے ہم لوگ جو اسلام آباد جا رہے ہیں اسی طرح جو بکاٹی کرتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ